اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین و اہل بیت التیبین التاہرین المعصومین اما بعد آج کا ظاہر ہے کہ جو ہمارا موضوع ہے وہ ہے مسائب جناب سیدہ اب ظاہر ہے کہ اس موضوع کی ایک تو وہ امپورٹنس ہے کہ جو جناب سیدہ کے مرتبے اور مقام کے حوالے سے تو اس کی اہمیت ہے ہی مگر سوسائیٹی کے اندر مجالس کے اعتبار سے بھی اس کی اہمیت بہت زیادہ ہے یعنی ایک تو رخ وہ ہے کہ مثلا ایک شخص ہے اس کو چاہے مجلس نابی پڑھنی ہو وہ خطیب نابی ہو مگر بہرحال اگر وہ مومن ہے وہ شیعہ ہے تو اس کو معلوم ہونا چاہیے کہ جناب سیدہ کے اوپر کیا مسائب آئے اور ایک ہے جو بیان کرنے والا ہے تو جو بیان کرنے والا ہے اس کو اس جہد سے خاص ایک رخ پر مطالعہ بھی کرنا ہے اور مطالعہ کے ساتھ ساتھ اس کو ان الفاظ کے اوپر تسلط بھی حاصل کرنا ہے کہ جن کو پھر وہ میمورائز کر کے پریکٹس کر کے تمرین کر کے اس پوزیشن میں آسکے کہ اس کو بیان کر سکے تو اس میں اگر آپ غور کریں تو یہ تین اس کے پہلو بنیں گے ایک ہے مطالعہ اس مطالعہ کے ساتھ سماعت کو بھی آپ شامل کریں کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو آپ پڑھتے ہیں کچھ چیزیں ہوتی ہیں جن کو آپ سنتے ہیں اور سننے کے بعد آپ اس کو اپنے ذہن کے اندر بٹھا لیتے ہیں کئی مرتبہ یہ سماعت مطالعہ سے زیادہ امپورٹنٹ بن جاتی ہے اس لئے کہ جب آپ مطالعہ کر رہے ہوتے ہیں تو آپ کے سامنے لہجہ نہیں ہوتا ہے آپ کے سامنے صرف الفاظ ہوتے ہیں لیکن جب آپ سن رہے ہوتے ہیں تو وہ الفاظ جو سامنے والا بول رہا ہے وہ الفاظ بھی آپ کے ذہن میں اتر رہے ہوتے ہیں لیکن ساتھی ساتھ اس کا لہجہ بھی آپ کے سامنے آ رہا ہوتا ہے اس کی بہت آسان سے مثال یہ ہے کہ کسی مقرر کی اگر آپ تخریر کو دیکھیں گے لکھا ہوا تو اس کو جب آپ پڑھ رہے ہوں گے تو برحال وہ لہجہ آپ بنا رہے ہوں گے آپ کے سامنے اس کا حقیقی لہجہ نہیں ہوگا یعنی آپ کو ایک چیز create کرنا پڑتی ہے لیکن اگر اس کا لہجہ بھی آپ کے کانوں میں پڑھ رہا ہے تو الفاظ بھی آ رہے ہیں اور لہجہ بھی آ رہا ہے البتہ اس کی جگہ اصل کتابیں نہیں لے سکتی ہیں اس لئے کہ اصل کتابیں جب لکھی جاتی ہیں تو اصل کتابوں کو لکھتے وقت ایک لکھنے والا محرر یا آتھر یا مصنف یا معلف اس کے حوالے سے بڑی محنت کرتا ہے ایک ہی جملے کو چار مرتبہ پانچ مرتبہ ری وزٹ کرتا ہے سوچتا ہے پھر لکھتا ہے لیکن جب ایک انسان بول رہا ہوتا ہے تو شاید وہ اتنی توجہ نہ دے پائے چاہے اس نے کتنی تیاری کیوں نہ کی ہو ایک علامہ رشید ترابی اور علامہ سعید علی نقی صاحب یہ دو افراد ہیں جن کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ انہوں نے اپنی تقریروں کے لیے بھی ویسی ہی محنت کی جیسی انہوں نے اپنی تحریروں کے لیے محنت کی اسی طریقے سے اگر آپ ایران کے اندر چلے جائیں تو آغای متحریز کی ایک مثال بنیں گے کہ جن کی تحریریں بھی اگر آپ تقریریں جو ہیں ان کو بھی آپ لکھ دیں تو وہ پوری پوری کتابیں بن جایا کرتے تھے آغای متحریز کی اکثر کتابوں کا معاملہ یہی ہے بعض کتابیں انہوں نے لکھی ہیں جیسے عدل الہی لیکن بعض کتابیں ان کی تقریریں ہیں کہ جن کو چھاپ دیا گیا ہے تو ایسا ہوتا ہے لیکن مسائب کے کانٹیکس کے اندر یہ جو پہلا پتھر جس کو آپ کہیں گے وہ یہ ہے کہ مطالعہ اور سماعت ان دونوں کو ساتھ ساتھ رکھئے پھر اس کے بعد دوسری چیز ہے مطالعہ اور سماعت اور پھر اس کے بعد مطالعہ اور سماعت کے بعد نکات کو ذہن کے اندر محفوظ کرنا یعنی حافظہ اور تیسری چیز ہے بیان یہ آپ کے لئے ٹینکی کا کام کرے گا یہ جو اب مطالعہ ہے یہ سماعت ہے یہ آپ کے لئے ٹینکی کے اندر جس طریقے سے پانی آتا ہے جب آپ لوگ مجھے نہیں معلوم کہ ہر جگہ تھوڑا تھوڑا مختلف طریقہ ہوگا مثلا ہمارے پاس ایک ٹینک ہوتا ہے گھر کا ٹینک ہوتا ہے اس میں کہیں سے پانی آ رہا ہوتا ہے اور وہ پانی آ کر اس کے اندر سٹور ہو جاتا ہے پھر اس کے بعد آپ نل کھولتے ہیں تو اس میں سے پانی نکلنا شروع ہو جاتا ہے جو فائنل یوزیج کے لئے استعمال کے لئے وہ پانی اس میں سے آ رہا ہوتا ہے یہ مطالعہ اور یہ سماعت جو ہے یہ آپ کے لئے مین سورس ہے اور پھر اس کے بعد یہ جو حافظہ آپ کا ہے جو آپ کا ذہن ہے یہ آپ کی ٹینکی کی طرح سے ہے کہ جس کے اندر اس کو آکے محفوظ ہونا ہے اگر وہیں پر وہ لیکیجز ہو گئے تو وہ جتنی چیزیں آپ نے اوپر سے حاصل کی تھی وہ ساری کی ساری لیک ہو کر زائے ہو جائے گی پھر اس کے بعد یہ جو بیان ہے جب آپ ممبر پر جا رہے ہیں تو ممبر پر جا کر یہ بیان کرنا یہ نل کی طرح سے کہ اب آپ نے کھولا اور وہ جو پانی آپ کا سٹورٹ تھا اس سٹورٹ پانی کو اس محفوظ زخیرہ شدہ پانی کو آپ نے بیان کرنا شروع کر دیا کہیں پر بھی کچرہ آ گیا کہیں پر بھی گڑھ بڑھ ہو گئی تو اس کے نتیجے میں جو انڈ یوزر ہے وہ ڈسٹرپ ہو جائے گا چاہے آپ کہیں کہ وہ تو ایک نل چھوٹا سا ہے لیکن یہ کہ اگر اس کے اندر بھی ذرا تھا کھچرہ آ گیا تو وہ پانی کا جو فلو ہے وہ ڈسٹرپ ہو جائے گا تو یہ تین چیزیں اس کو آپ ذہن میں رکھئے گا مطالعہ سماعت اور دوسری چیز آپ کا حافظہ آپ کا ذہن اور پھر آپ کا بیان اب اگر آپ مثال کے طور پر بہت اچھی طریقے سے آپ نے مطالعہ بھی کیا ہے اچھی طریقے سے آپ نے سنا بھی ہے اور آپ کے حافظے کے اندر وہ محفوظ بھی ہوئے ایسا نہیں ہے کہ حافظے میں محفوظ نہیں ہے مگر جب آپ بیان کرنے جاتے ہیں تو آپ کی الفاظ جو ہیں ادھر ادھر ہونے لگتے ہیں اٹکنے لگتے ہیں یہ وہ کچرہ ہے جو پھنس جاتا ہے تو اس کے لیے تو آپ کو پریکٹس کرنی پڑے گی یہ پہلی دو چیزیں جو ہیں اس کا تعلق آپ کی معلومات سے ہے آپ کے علم سے اس کا تعلق کہ کتنے بادام آپ نے کھائیں حافظے کا تعلق کہ کتنی آپ نے بادامیں کھائیں ہیں کتنی آپ نے ڈرائی فروٹ کھایا ہے کتنی آپ نے محنت کی ہے کتنی اللہ کی طرف سے گوڈ گفٹڈ آپ کے پاس ایک خدادار جس کو کہتے ہیں صلاحیت ہے وہ ساری چیزیں ہیں لیکن آخری جو چیز ہے نا یہ یہ تو مسلسل تمرین مسلسل تمرین اور مسلسل تمرین جتنی آپ محنت کریں گے جتنی آپ پریکٹس کریں گے کہ ایک مرتبہ یہ مسائب کے کانٹیکس میں بات کر رہا ہوں پوری مجلس کی بات نہیں کر رہا ہوں مسائب کے کانٹیکس میں اس کو حاصل کرنا مشکل ہے لیکن ایک مرتبہ حاصل ہو جائے تو پھر اس کو مینٹین کرنا اتنا مشکل نہیں ہے یعنی ہو سکتا ہے کہ آپ کو سویمنگ کی ایک مثال آپ جان میں رکھی کہ جس کو سویمنگ نہیں آتی ہے اس کے لئے شاید دنیا کا سب سے مشکل کام سویمنگ ہے ایک مرتبہ آپ نے سویمنگ سیکھ لی اب اگر آپ پانچ سال تک سویمنگ نہ بھی کریں آپ نے ایک مرتبہ سویمنگ سیکھ لی آپ پانچ سال تک آپ سویمنگ نہ کریں پانچ سال کے بعد سیدھا آپ کو اگر ڈال دیا جائے تو آپ اس کو ریکال کر لیں گے اس کو بھولیں گے نہیں آپ کے لئے اس کو بھولنا مشکل ہو جائے گا تو اس بات کو ذہن میں رکھئے گا کہ ایک مرتبہ اس ملکہ اس آرٹ کو اختیار کر لیں حاصل کر لیں پھر اس کے بعد اس کو لوز نہیں کریں گے انشاءاللہ اور جتنا زیادہ پریکٹس کرتے رہیں گے اتنا ہی زیادہ مزید اس کے اندر آپ گروہ کرتے چلے جائیں گے مزید اس کے اندر نشونما ہوتی چاہتے ہیں آپ میں سے بہت سے ایسے ہوں گے کہ جو ویسے ہی مسائب ماشاءاللہ پڑھتے ہیں پریکٹس ہوگی ان کی ان کے لئے تو ظاہر ہے کہ یہ فقط ایک یاد دہانی ہے مگر ہمارے وہ دوست کے جن کے لئے ابھی اتنی زیادہ پریکٹس ان کو نہیں حاصل ہوئی ہے وہ اگر ان تین اصولوں کو یاد رکھیں گے تو ان کے لئے آگے جا کر اس چیز کو حاصل کرنا بہت آسان ہو جائے گا مجھے امید ہے کہ یہ کوئی اتنا مشکل ہمارا بیان نہیں تھا کہ اس کے اوپر ہمیں زیادہ رکھنے کی ضرورت ہے مگر اصولی چیز یہ ہے اب آئیے پھر بھی اگر اس کے بارے میں کوئی سوال آپ کا ہے تو ارشاد فرمائیے اگر اس کے بارے میں کچھ پوچھنا چاہے ان تین چیزوں کے بارے میں ایک تھوڑی سی اور وضاعت کر دوں مطالعے کے اندر کتابیں آ جائیں گی سماعت کے اندر مقررین آ جائیں گی مثلا کتابوں کے اندر خاص اس باب میں میں دو کتابیں آپ کو ضرور ریفر کرنا چاہوں گا ایک ہے بیحر الانوار دوسری ہے بیت الاحسان بس اور کوئی نہیں باقی تو آپ کا جتنا ذوق آپ کرتے جائیں بگر یہ دو کتابیں ایسی ہیں کہ جن کو آپ پڑھیں اور ضرور پڑھیں اور چاٹ لیں قلم آپ کے ہاتھ میں ہو اور آپ اس کا مطالعہ کرتے چلے جائیں کرتے چلے جائیں کرتے چلے جائیں اب یہ اگر بیحر الانوار یہ اردو ترجمہ اس کا حسن امداد صاحب نے کیا اچھا ترجمہ کیا ہے مناسب ترجمہ کیا ہے چونکہ وہ خود عدیب بھی تھے وہ اہل زبان بھی تھے لہذا اردو بھی اس کی اچھی ہے ونہ آپ جانتے ہیں کہ بہت سے ترجمہ ایسے ہیں جن کو جب اہل زبان حضرات نہیں کرتے تو محنت تو بہت اچھی کرتے ہیں لیکن یہ ہے کہ الفاظ کے انتخاب میں گڑ بڑ کر جاتے ہیں اس میں ایسا نہیں ہے اس کے اندر آپ quality of translation پر بات کر سکتے ہیں کہ جو عربی سے انہوں نے یہ الفاظ لیے ہیں اس کو یوں کر لیتے تو بہتر ہوتا لیکن جو انہوں نے سمجھا اس کے لئے جو اردو کے الفاظ انہوں نے استعمال کی ہیں وہ بہت اچھے استعمال کی ہیں اب اس کے اندر یوں تو اگر آپ دیکھیں تو پوری کتاب جناب سیدہ پر ہے مگر اس کے اندر خاص طور پر جو آخری حصہ اس کا ہے وہ جناب سیدہ کے مسائب پر ہے یہ شروع ہوتا ہے پیج نمبر 179 سے اس کو ضرور لکھیے گا آپ نے پاس پیج نمبر 179 سے اور اس کو آگے جا کر ہم مزید بھی ڈسکس کریں گے مگر پیج نمبر 179 آن ورڈ سے کیا ہے جناب سیدہ پر ہونے والے مظالم کا بیان تو اس کو تو خاص طور پر جب آپ مسائب جناب سیدہ کے مطالعے کو مضبوط کرنا چاہتے ہیں تو بیہرالانوار سے مفر نہیں ہے بیہرالانوار میں اور بھی کتابیں ہیں کتاب الفتن وغیرہ مگر اس کو بھی چھوڑ دیجئے ابھی صرف اس کو اگر فوکس کریں باب حفتم جو اس کا ہے آپ پر مظالم شہادت پیج نمبر 179 سے یہ شروع ہوتا ہے اور یہ ختم ہوتا ہے 179 سے پیج نمبر 225 کتنے صرف ہوئے پچاس کے قریب پچاس سے بھی کم تھوڑے جل نمبر تین البتہ یہ اردو کے نمبر ہیں آپ اس کو کہیں بیہرالانوار جناب سیدہ والا حصہ جو ہے وہ مجھے چاہیے تو آپ کو مل جائے گا چاہے نمبر آپ کو نہ بھی معلوم پیج نمبر 179 آن ورڈز یہ ہے جناب سیدہ پر ہونے والے مظالم اور مسائب کا بیان پچاس صفحے مگر یہ پچاس صفحے آپ کو پچاس دفعہ پڑھنے ہیں یہ پچاس صفحے اگر آپ پچاس دفعہ پڑھنے ہیں تب آپ سمجھیں السلام علیکم کہ آپ کو اس کے اوپر ایک گرپ حاصل ہوگی اور اس کے اندر پر مطالعہ کا اصول یاد رکھیے گا کہ آپ کا قلم ساتھ ساتھ چلنا چاہیے جو چیز آپ کو اہم لگتی ہے اس کو انڈرلائن کریں جو چیز آپ کو امپورٹنٹ لگتی ہے وہاں امپورٹنٹ لکھیں صفحے کے اندر برادران عزیز یہ یاد رکھیے گا یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ صفحہ ایک سو اناسی سے لے کر یہ جو صفحہ نمبر دو سو پچیس دو سو ستائیس تک بحث جاتی ہے اس کو آپ نے گھول کر پی جانا ہے پچاس صفحے ہیں کوئی زیادہ چیز نہیں ہے پچاس صفحے کو پچاس مرتبہ ستر مرتبہ اسی مرتبہ آپ پڑھیں گے اور اس طرح سے آپ کے لئے بلکل ہو جائے کہ جیسے آپ نے کھولا اور وہ مطلب آپ کو نکلنا ہے تو آپ بلکل آسانی کے ساتھ اس کو نکال سکیں تب اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے مطالعہ کیا ونہ وہ ایک دفعہ کا مطالعہ اور دو دفعہ کا مطالعہ اس میں تو صرف ایک آشنہ ہی حاصل ہوتی ہے اس کو مطالعہ نہیں کہتے وہ ایک آشنہ ہی ہے تو ایک تو یہ ہے دوسری کتاب جس کو میں نے یہاں پر ابھی آپ کے سامنے ارز کیا یہ ہے بیت الاحزان شیخ عباس کمی کی یہ پوری کتاب اس کے اندر بھی فضائل وغیرہ ہیں اور پھر مسائب ہے لیکن یہ ہے کہ یہ الفاظ سے ہی آپ کو جو ٹائٹل اس کا ہے آپ کو اس سے اندازہ ہو جائے گا کہ یہ کتاب بنیادی طور پر شیخ عباس کمی نے جناب سیدہ کے مسائب کے بارے میں تحریر کی ہے تو یہ بیت الاحزان اس اعتبار سے بہت امپورٹنٹ کتاب ہے اگر آپ خود اس کو دیکھیں گے جو منطل عامل شیخ عباس کمی کی سیرت کی کتاب ہے تو اس میں آپ دیکھئے گا جناب سیدہ کا چپٹر بہت چھوٹا ہے اور انہوں نے انڈ پر حوالہ یہی دیا ہے کہ بی بی کے اوپر الگ ہم کتاب ایک لکھ چکے ہیں بیت الاحزان کے نام سے لہٰذا یہ بیت الحزن بیت الاحزان یہ والی جو کتاب ہے اس کو بھی آپ نے کامل مطالعہ کرنی ہے کیا اس کے علاوہ کوئی تیسری کتاب پڑھنی ہے وہ آپ کا ذوق ہے جتنا آپ پڑھنا چاہیں پڑھیں لیکن یہ دو کتابیں ایسی ہیں جن کو آپ نے میں پھر لفظ استعمال کر رہا ہوں چاٹنا ہے اس کے ایک ایک لفظ کے اوپر آپ کو گرفت حاصل کرنی ہے اردو ترجمہ موجود ہے لہٰذا وہ فارسی اور عربی والا ایسیو بھی نہیں ہے اور محنت اچھی ہوئی ہے لہٰذا ان کتابوں کے اوپر آپ تھوڑا تسلط حاصل کریں پھر اس کے بعد جو مقررین کی بات ہے تو ان مقررین کو جو یوٹیوب پر آسا لیں نہیں کافی ہے بالکل کافی ہے اس وقت ہم اس سے زیادہ الجھانا نہیں چاہتے آپ کو صرف یہ دو کتاب وہ پڑھنا چاہیں تو آپ لائبریری کے اندر جائیے بہت آپ کو نظر آئیں گے ابھی تو میں صرف ایک پریسکرائب ان کا ہمارے دوست کا نہیں نہیں یہ رہی رہی کتاب سناسی ہے وہ کتاب سناسی کے الگ لیکچر ہو رہا ہے ٹھیک ہے مقررین کے اندر یہ یاد رکھیے گا جو یوٹیوب پر اس وقت اویلیبل ہیں ان کا میں فقط حوالہ دے رہا ہوں علامہ رشید ترابی ٹھیک ہے جی علامہ طالب جہری مولانا سادق حسن مولانا جان علی شاہ قازمی اور ان کے علاوہ بھی آپ کو اور ملیں گے آپ کے اپنے ذوق کے مطابق مگر ان کو بھی اگر آپ کر لیں تو بہت کافی ہے علامہ رشید ترابی صاحب مبارکہ یہ جناب سیدہ پر ان کی تقاریر کا موضوع ہے جناب سیدہ کے ناموں میں سے ایک نام ہے مبارکہ بابرکت ذات انہوں نے اس کو موضوع بنایا ہے اور پھر اس کے بعد پوری تقریر کیا ہے پوری تقریر تو اس وقت ہم ڈسکس ہی نہیں کر رہے آخر میں جو تین مجالس ان کی ہیں ان تینوں مجالس کے جو مسائب ہیں وہ سننے والے صرف سننے والے نہیں ہے لکھنے والے ہیں صرف لکھنے والے نہیں ہے یاد کرنے والے ہیں یاد کرنے کے ساتھ ساتھ پھر اس کو آپ بیان کی تمرین کے ساتھ بلینڈ کریں وہ پڑھنے ہو اور آپ ساتھ ساتھ پڑھیں چاہے ان کے اسٹائل میں پڑھیں چاہے اپنے اسٹائل میں پڑھیں مگر یہ وہ طریقہ ہوگا جس کے ذریعے سے آپ کو اتمنان حاصل ہوگا کہ ہم میں لفظ اب بھول نہیں رہوں یاد رکھئے گا فضائل کو پڑھتے پڑھتے اگر آپ لفظ بھول جائیں تو آپ کے پاس امکان ہے کہ آپ ادھر سے ادھر ہو سکتے ہیں مسائب میں اگر آپ بھولنے لگے تو آپ کے لئے مشکل بہت زیادہ ہو جائے گی وہاں پر جو لوگوں کا ایک گریے کے لئے آمادگی کا معاملہ ہے وہ ڈسٹرب ہونے لگتا ہے جب آپ کی تیاری پیچھے پوری نہیں ہوتی ہے پوری مجلس کا یہ اصول ہے لیکن یہ ہے کہ خاص طور پر مسائب کا جو مسئلہ ہے وہ بہت سنسٹیب ہے بہت حساس ہے یاد رکھیے گا تو ایک تو یہ تین تقریریں وہاں پر اویلیبل ہیں ممکن ہے اور بھی ہو جو اس سال اپلوڈ ہو جائیں مگر یہ تین تقریریں وہ بلکل صاف آواز میں ہیں ایسا نہیں ہے کہ آواز کا بھی ایشو ہو کہ یہ پرانی ریکارڈنگز ہیں جی نہیں بلکل صاف آواز میں اسی طریقے سے حضرت علامہ طالب جوہری صاحب کی بھی مسائب کے چند کلپس آپ کو مل جائیں گے اگر آپ علامہ طالب جوہری کو سرچ کریں گے بی بی فاطمہ کے نام کے ساتھ تو آپ کو مل جائیں گے مولانا صادق حسن صاحب یہ ایک کام ہوا تھا بیان المسائب کے نام سے آپ تو کتاب بھی آ گئی ہے وہ آپ بیان المسائب صادق حسن اگر سرچ کریں گے تو یہ پہلے بھی میں نے گزارش کی تھی کہ اس میں آپ کو پہلی محرم سے آٹھ ربیل اول تک یعنی یہ پہلے سے میری مراد یہ ہے کہ وہ ساتھی جو پچھلے سیشنز کے اندر تھے جب ہوئے تھے تو جانتے ہیں کہ میں نے یہ بات گزارش کی تھی کہ اس میں آپ کو یوٹیوب کے اوپر لائن سے پہلی محرم سے لے کر آٹھ ربیل اول تک سارے مسائب جو انہوں نے بیان کی ہیں وہ کٹ کر کے کلپس کی صورت میں وہاں پر ڈال دئیے گئے اسی کو اس کے اندر کتابی صورت میں بھی افشایہ کر دیا گیا ہے کسی اور نہیں کیا ہے گوہراج نہیں کام اچھا ہو گیا ہے اس میں محرم صفر ربیل اول کا تو آپ کو مل جائے گا مگر جب آپ یوٹیوب پر جائیں گے تو یوٹیوب کی اوپر آپ کو بیان المصائب میں جناب سیدہ پر بھی تین ان کے بیانات جو مسائب سے متعلق ہے وہ مل جائیں گے پھر اس کے علاوہ بھی کیونکہ محرم نے بہت مجالس پڑھی ہیں تخاریر بہت کی ہیں لہٰذا کئی اور تقریروں سے بھی آپ چیزیں جمع کر سکتے ہیں اس لئے کہ جو بیان المصائب میں ہیں وہ ان کی قدیم پرانی تقاریر ہیں ان میں سے جب وہ جوان ہوا کرتے تھے تو اس زمانے کے ان کے کلپس ہیں اب جو انہوں نے تقریریں کی ہیں وہ بھی یوٹیوب پر ڈال دی گئی ہیں تو وہ بھی آپ کو مل جائیں گے پھر اسی کے ساتھ ساتھ یہ ہے نبی کی بیٹی یہ ان کا پورا ایک اشرح آ چکا ہے میں اس کے میٹر پر کوئی تفسرہ نہیں کر رہا مسائب اچھے ہیں میٹر کے اوپر آپ کا اپنا ذوق ہے آپ کو کتنا پسند ہے اس کے حساب سے آپ لے سکتے ہیں بہرحال مواد ہے جناب سیدہ پر ہے مگر چونکہ مولانا کا ایک اپنا انداز ہے اس کے اندر وہ مختلف چیزوں کو ایک ساتھ جمع کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں لہٰذا ہو سکتا ہے کہ آپ کو فوکس نظر نہ آئے لیکن جو مسائب ہیں وہ اچھے ہیں تو مسائب اگر دس تقریروں کے اندر وہ پڑھن ہیں اور جناب سیدہ کا حوالہ کہیں نہ کہیں آ رہا ہے تو کچھ تقریریں ایسی ہوں گی جس میں ایک سرسری حوالہ ہوگا اور کچھ تقریریں ہوں گی جس کے اندر بڑا کنسنٹریٹڈ بڑا مضبوط حوالہ ہوگا جناب سیدہ کا کوئی واقعہ جناب سیدہ کا کوئی مسئیبت کا کوئی پہلو وہ انہوں نے بہت اچھی طریقے سے بیان کیا ہے تو یہ مسائب کے لیے بہرحال یہ ایک اچھی کوشش ہے جس کو آپ لے سکتے ہیں حاصل کر سکتے ہیں پھر اس کے بعد مولانا جان علی شاہ کازمی صاحب ان کے یوٹیوب پر ہی ہیں اور اچھے ہیں اس میں کوئی شک نہیں مسائب وہ بہت اچھے پڑھتے ہیں لہٰذا اس کو بھی آپ وہاں سے لے سکتے ہیں اگر آپ ٹائپ کریں گے تو آپ کو مختلف مجلسیں ان کی مل جائیں گی جن سے آپ استفاضہ کر سکتے ہیں پھر اس کے بعد ایک نام رہ گیا حضرت علامہ زیشان حضر جوادی کہ جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے پشلی مرتبہ جو ہمارے سیشنز ہوئے تھے یہاں پر اور آپ میں سے جن افراد نے شرکت کی تھی تو نام تو ان کا ہم نے ضرور لیا ہوگا مگر اس دوران میں نے نوٹ کیا ہے کہ ایک بہت امپورٹنٹ کام ہو گیا ہے اور وہ کام یہ ہوا ہے کہ زیشان صاحب کی پانچ سو تخاریر اپلوڈ ہو گئی ہیں پانچ سو تخاریر ایک بہت بڑا مواد ہوتا ہے اس کے اندر جنب سیدہ سے متعلق بھی ہے اس میں حضرت امیر سے متعلق بھی ہے امام جواد سے متعلق بھی ہے امام عسکری سے متعلق بھی امام علی نقیس تو ایک بہت بڑا آپ سمجھئے کہ ایک ریسورس ہے کہ جو یوٹیوب کے اوپر ایک ساتھ ڈال دیا گیا ہے جو ابو دہبی کے اندر ان کی تخاریر ہوا کرتی تھی وہ میں دیکھ کر بھی آیا تھا مجھے یاد ہے وہاں پر وہ لائبریری ان کی بنی ہوئی تھی اور میں ناراض بھی ہوا تھا یہ ناراض ہے محبت والی ناراضی جو ہوتی ہے میں نے ان سے کہا تھا کہ یہ آپ کے پاس پڑا ہوا ہے آپ اس کو یوٹیوب پر ڈالیں تو بہت سو نے بلا ہوگا تو بہرحال اب وہ چیز یوٹیوب کے اوپر آ چکی ہے اور وہ بہت بڑا ایک ریسورس ہے پانچ سو کے قریب تقاریر مختلف موضوعات پر یعنی اگر آپ کبھی پریشان ہو کہ مثلا کون سی اخلاقی بات ہے یعنی میرا یہ کہنا ہے ایک طالب علم کی حیثیت سے کہ اگر آپ کے پاس سو تقاریر ہیں سو تقاریر اگر آپ کے پاس ہیں اچھی اور آپ کا مطالعہ اچھا ہے سو تقاریر آپ کے پاس ہیں اور آپ ساتھ ساتھ ریڈنگ کرنے کے عادی ہیں تو یہ آپ کی زندگی کے لئے کافی ہے تو پانچ سو اگر تقاریر کہیں پر ایک منجھے ہوئے اچھے مقرر کی موجود ہوں تو پھر اس کے بعد تو یہ میٹر کا تو مسئلہ ہی ختم ہو جاتا ہے تو اس میں جناب سیدہ پر بھی بیان ہے تو اس کو بھی آپ دیکھ سکتے ہیں آپ کے لئے یقیناً بہت مفید ثابت ہو سکتا ہے یہ تھا انٹرڈکشن ابھی ہم اگلے فیس کے اندر داخل ہو رہے ہیں یہ تھا تعرف کہ یہ اصولیں تین ان کو ذہن میں رکھئے اس کے لئے کتابیں یہ دو ذہن میں رکھئے سماعت کے لئے یہ مقررین ذہن میں رکھئے اور اب اس کے بعد حافظے کے اندر آپ کتنا سٹور کر پاتے ہیں پھر اس کے بعد آپ کتنے بیان کی تمرین کر پاتے ہیں کتنی اس کی پریکٹس کر پاتے ہیں اس میں آپ کے گھر والے آپ کا کتنا ساتھ دیتے ہیں مثلا ایسا ہے کہ آپ کے گھر والے آپ کے سامنے بیٹھ جائیں آپ ان کے سامنے بیان کریں آپ کے چند دوست ہیں آپ کے چند دوست ہیں وہ اس بات کے لئے آمادہ ہو جائیں کہ آپ لوگ تین چار افرادیں بیٹھ جائیں اور تین چار افراد میں ایک کرسی پر بیٹھ جائیں ممبر ہو گیا اور دوسرے افراد جو اس کو سنیں یہ تیسری چیز ہے بیان کی تمرین یہ آپ پوچھئے حافظہ کے لئے طریقہ یہ ہوگا کہ سورہ آلہ پڑھئے خاص طور پر نماز فجر کے اندر بدم کھائیے صبح اٹھئے اکسیجن کے اندر سانس لیجئے تھوڑی ووک کیجئے تھوڑا سا آپ نے آپ کو فریش شیئر کے اندر زیادہ رکھیے اور اس کے علاوہ اور بہت ساری چیز ہیں جو ڈاکٹر بتائیں گے حکیم بتائیں گے دودھ پینے سے کیا فائدہ ہوتا ہے شہد کھانے سے کیا فائدہ ہوتا ہے یہ میرا موضوع نہیں ہے یعنی میرا ٹاپک بھی نہیں ہاں لیکن یہ ضرور ہے سورہ آلہ اس میں تو کوئی شک ہی نہیں ہے قرآن مجید ویسے ہی اگر آپ پڑھتے ہیں تو آپ کی آنکھیں بھی بہت اچھا اثر قبول کریں گے اور آپ کے حافظے پر بھی اس کا بہت اچھا اثر ہوگا اگر کوئی شخص قرآن سے دوستی کرتا ہے تو اس کا حافظہ بہتر ہونا ہی ہے یہ لکھ لیجئے یعنی اگر آپ مثلا تیسوے پارے کے حافظ بن جائیے کم سے کم تیسوے پارے کے کم سے کم حافظ بن جائیے ترجمے کے ساتھ پڑھتے جائیے اور حافظ بنتے جائیے دن میں اگر آپ بیس مرتبہ پچیس مرتبہ اس کی تلاوت کریں گے تو آہستہ آہستہ وہ آپ کے ذہن میں بیٹھ جائے گا آپ کے موبائل فون کے اندر ہے آپ نے لگا لیا اگر آپ مدرسے کے لیے بھی جا رہے ہیں تو ساتھ ساتھ سنتے ہوئے پہنچ جائیے تو بیس صفے ہیں ایک پارے کے اندر کتنے صفے ہیں بیس بیس سے بائیس صفے بیس سے بائیس صفے یاد کرنے میں کتنا وقت لگتا ہے یہ کوئی بہت مشکل کام نہیں ہے تو آپ سورہ نبا سے شروع کریں سورہ والناس کے اوپر ختم کریں اما یتسال اُنہ ننبا الازیم والناس من الجنت والناس ہو جائے گا اس میں سے بہت سے سورے ویسے ہی آپ کو یاد ہوں گے تو آپ اس کو شروع کر کے دیکھیں حافظے پر اس کے بہت اچھے اثرات پڑتے ہیں باقی ظاہر ہے کہ کچھ اور ریمیڈیز وغیرہ ہوتی ہیں کہ یہ والا نسخہ ہو سکتا ہے یہ چیز ہو سکتی ہے ہڑ کا مربع جو ہے وہ بہت فائدہ مند ہے ہڑ کا مربع ملتا ہے وہ فائدہ مند بھی ہے اسی طریقے سے اور بہت ساری دوسری چیزیں ہو سکتی ہیں ٹھیک ہے جی پریکٹس اس کے اندر بھی بہت امپورٹنٹ ہم آئیڈیا اب پہلی چیز مجھے یہ بتائیے اس بیان کے بعد پہلی چیز مجھے یہ بتائیے بیارو لنوار کی یہ جل کس نے پڑھی ہوئی ہے مسائب کا حصہ کس نے پڑھا ہوا ہے ایک دو آدھا اور پاؤ مسائب کا حصہ پورا نہیں پڑھا کتنا آدھا پاؤ دو چار سفے اور کوئی تین چار کے علاوہ یہ والی کتاب ایک پوری کامل پڑھئی ہے کامل سلوات پڑھیں ان کے لئے اللہمہ محمد اور کون کون نے اس کو پورا پڑھا ہے کتنا پڑھا ہوگا اس کو آسان اور آپ نے بھی پڑھی ہے کتنی پڑھی آدھی شاہد پڑھی ہوگی کتنی پڑھی شہادت والا حصہ پڑھا ہے آسان اس کتاب کے بھی مسائب والے حصے کو تو آپ نے پچاس دفعہ پڑھنا ہے اس سے کم پر کہا بات نہیں چلے گی یعنی اگر یعنی آپ ہمارے لئے بہت عزیز ہیں اس بات کو ذہن میں رکھئے گا کوئی بات اگر آپ کو ایسی لگے نا کہ جیسے بہت بے تکلف انداز میں کر دی گئی ہے فیل مت کیجئے گا اگر آپ کچھ بننا چاہتے ہیں اگر کام چلا و مقرر بننا ہے تو ٹھیک ہے آپ کی مرضی ہے لیکن اگر آپ کچھ بننا چاہتے ہیں واقعا کہ جس کو یعنی قبولیت تو پھر وہ تو خلوص کا معاملہ ہے لیکن یہ کہ جس کو ریفر کیا جا سکے کہ نہیں دیکھو یار یہ کیسے پڑھتے ہیں اگر ایسا کچھ بننا چاہتے ہیں تو یہ پچاس سے کم کے مطالعے والی بات مجھ سے کیجئے گئی من اگر کوئی شخص یہ کہیں جیسے ابھی تو ہم نے ایک دفعہ پڑھنے پر بھی سربات پڑھا دی اگر اس لئے کہ کوئی دوسرا کہی نہیں رہا کہ میں نے ایک دفعہ بھی پڑھی ورنہ یہ پچاس سے کم کی بات کیجئے گئی من فیفٹی ٹائمز اس کو پڑھنا ہے تب پھر بات کیجئے گا کہ ہاں اب پھر آپ خود دیکھیں گے پھر مجھے کہنے کی ضرورت نہیں پھر آپ کو یہاں آ کر بیٹھنے کی بھی ضرورت نہیں ہوگی پھر آپ خود جو ہے اتنا کانفیڈنس محسوس کریں گے کہ بات کچھ اور ہو جائے گی کلیر اس کے اندر اب یہ دو تو ہو گئی کتابیں ظاہر ہے کہ یہ تو بھی تازہ آئی ہے تو آپ نے نہیں پڑھی ہوگی میرا اندازہ ہے یہ بیرال مسائب جو ہے اس سے استفادہ آپ نے کیا ہوگا لیکن مطالعہ شاید اس کا نہ کیا ہو اب آئیے اس کے اوپر آپ میں سے کتنے ایسے دوست ہیں کہ جنہوں نے اس سے پہلے جناب سیدہ کے اوپر ایک مجلس بھی پڑھی ہے کوئی بھی چاہے اس میں آپ موضوع پر رہ پائے نہیں رہ پائے لیکن آپ کو بھلایا گیا تھا کہ جناب سیدہ پر مجلس پڑھنے ایک دو تین چار پانچ چھ سانت آٹھ نو دس گیارہ بارہ یہ اچھی تعداد ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ معاشرے کے اندر بی بی پر جو مجالس ہو رہی ہے اس میں آپ لوگوں کو دعوت دی جا رہی ہے کہ آپ آ کر پڑھیں ٹھیک ہے نا جی اچھا اب اس کے بعد یہ ایک مجلس والے ہو گئے ٹھیک ہے ایک مجلس والے بارہ افران تین مجلس کس نے پڑھی ہے ایک دفعہ بھی تین مجلسوں کے لئے بھلایا گیا ہو ایک دو تین چار پانچ مجلس ہیں ایک دو دو افران تین چار چار خمس افکرس ٹھیک ہے جی یعنی اب یہ نہیں ہے کہ ایک سال ایک مجلس کے لئے بھلایا گیا دوسرے سال ایک مجلس وہ نہیں کہہ رہا ہوں میں میں کہہ رہا ہوں کہ پانچ مجلسوں کے مجموعے کے لئے جس کو بھلایا گیا اس کو ٹارگٹ کریں یعنی جو آپ کا اوبجیکٹیو ہونا چاہیے وہ کیا ہونا چاہیے کہ اگر آپ کو پانچ مجلسوں کے لئے کہیں سے دعوت آتی ہے کہ بھئی یہ خمسا مجلس کا پروگرام ہے جناب سیدہ کے اوپر اور آپ کو پڑھنی ہے تو آپ اس ایک جگہ پر ایک سامعین جگہ بھی ہوئی سامعین بھی ہوئی ان سامعین کے سامنے پانچ مختلف انداز سے جناب سیدہ کے مسائب کو پڑھ سکیں یہ آپ کا اوبجیکٹیو ہونا چاہیے اس کے لئے سورس کیا ہے وہ میں آپ سے ارز کر چکا یہ سورس ہے اس سے وہ چیز آپ کے حافظے میں آنی ہے پھر اسی سے اس کو بیان ہونا ہے اوبجیکٹیو ہونا چاہیے صرف یہ نہیں پھر اس کے بعد یہ تو ہوتا ہی رہے گا پہلی مجلس تین مجلس ہیں پھر اس کے بعد جب ایک دفعہ آپ اس پر تسلط حاصل کر لیں تو یہ پیچھے سب کور ہو جائے گا پھر اس کے بعد اگلے مرحلے میں جائیے گا وہ آپ خود جائیں گے وہ مجھے بھیجنے کی ضرورت نہیں ہے پھر اس کے بعد دس مجلس ہیں لیکن وہ بات کی بات ہے ابھی ہمارا اوبجیکٹیو یہ نہیں ہے ابھی جو ہمارا ٹارگیٹ ہے وہ یہ ہے کہ پانچ مسائب پانچ مجلسیں مختلف انداز سے جو جناب سیدہ کے حوالے سے آپ پڑھنا چاہیں تو آپ پڑھ سکیں یہ آپ کی پوزیشن ہو کلیر اس کے اندر اب اس کے اندر آپ مجھے بتائیں گے میں نہیں بتاؤں گا میں بعد میں بتاؤں گا آپ مجھے بتائیں گے کہ جناب سیدہ کے مسائب جو ہیں آپ کے بات ہے کاغذ کلم آپ اس کو لکھتے جائیے گا آپ بتائیے کوئی بھی جناب سیدہ کے مسائب کہاں سے ہم شروع کریں کوئی بھی چیز کوئی بھی چیز آپ کے ذہن میں آرہی ہے یہ ہو سکتا ہے وہ ہو سکتا ہے یہ ہو سکتا ہے شروع کریں جناب ختمی مرتبت کیوں گے جناب سیدہ کی بات کریں چاہے لنک کریں لیکن لنک کر کے بات ہمارے ساتھ جناب سیدہ کی کریں وہ شہادت میں شہادت کے بارے میں آئمہ کے اقوال آئمہ کے اقوال رکھئے شہادت سیدہ کے بارے میں ٹھیک ہے جی کوئی ایک دیجئے مسئلہ ہے کہ امام حسن گلی سے نہیں گزرہ کرتے تھے تو پسی نے موزہ مولا آپ اس گلی سے کیوں نہیں گزرہ دے کہ وہ گلی اس گلی سے گلی سے گزرہ 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 کون سی گلی تھی وہ گلی جہاں ڈیڈی کا گزرہ امام حسن امام حسن کا گھر کہاں پڑھتا ہوں ڈیڈی 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 آپ دیکھیں یہ نام دے کر آپ پھر ہمارے لئے گڑھ بڑھ کرتے ہیں مسئلہ ہے ورنہ ہم اس کو تھوڑا سا درائیت انیلائز کرنا چاہ رہے تھے سوچئے کچھ چیزیں ایسی ہیں اب انہوں نے کیا کہا میں نہیں پتا میں ان کی بات نہیں کر رہا جو آپ جو بیان کر رہے ہیں میں اس کے ورے کومنٹ کر رہا ہوں ذرا سوچئے یہ ایک کومک سیچویشن بنے گی اس کو مجھے تھوڑا آگے جا کے بیان کرنا تھا کہ بیان کرتے ہوئے اس بات کو ذہن میں رکھئے گا کہ کومک سیچویشن نہیں بننی چاہے کومک سیچویشن کا مطلب سمجھتے ہیں کومک سیچویشن کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ جو کچھ بیان کر رہے ہیں ہو سکتا ہے کہ آپ نے کسی جگہ پر پڑھا جب آپ بیان کریں گے تو سامنے والا مسکرانے لگے گا سامنے والے کو لگے گا یہ کیا لطیفہ سنایا ہے مسائب کے باب میں یہ کیا لطیفہ سنایا ہے آپ میری بات سمجھ رہے ہیں کیوں اس لئے کہ محلے بنی حاشم تھا محلے بنی حاشم کے اندر ہی امام حسن کا گھر تھا محلے بنی حاشم میں ہی جناب سیدہ کا گھر تھا جناب سیدہ کا گھر آپ زہر مدینہ منورہ کی زہرت بظاہر آپ نے نہیں کیے نہیں کیے اللہ آپ کو نصیب کر رہا اور بار بار نصیب کر رہا محلے بنی حاشم جو ہے وہ بلکل ملا ہوا تھا یہاں جناب سیدہ کا گھر ہے یہاں تھوڑے فاسطے پر امام حسن کا گھر ہے یہاں پر امام حسین کا گھر ہے یہاں پر جناب زینب کا گھر ہے سب قریب کرے ہوئے اب یہ چیز جو ہے کہ جناب سیدہ گلی میں یہ واقع نہیں آیا ہوا تھا یہ واقعہ وہاں تھا گھر میں یہ واقعہ گھر کا ہے گھر پر حجوم کیا تھا یاد رکھیں حجوم کی بات اب حجوم ہوا تھا گھر کے اندر گلی کی بات گلی اگر ہے تو محلے بنی حاشم کے اندر ہے محلے بنی حاشم تو امام حسن کا گھر ہے جناب سیدہ جناب سیدہ حسن replied بیعت کے لئے نکلی تھی بیعت کے لئے کس کی بیعت کے لئے اگر ایسا کچھ ہے تو ہمیں بتائیے گا اگر ابھی اگلا سیشن ہمارا ہونے والا ہے اس اگلے سیشن کے اندر آپ ہمیں یہ چیز بتائیے گا جناب سیدہ کی شہادت کے بارے میں ائمہ کے اقوال ہم اس کو یہاں پر رکھتے ہیں اگلی چیز کوئی اور ایک منٹ آئیے رکھئے نمبر دو فدق ایک منٹ فدق پر قبضہ اب اس کے زیل کے اندر کتنی پوائنٹس آئیں گے سنت کا چاہت کرنا سنت کا چاہت کرنا گواہوں کا طلب کرنا آگے ہو گیا آگے دربار سے واپسی فدق پر قبضے کے زیل میں اس کو لیں گے دربار پر واپسی دربار میں آمد دربار پر واپسی خطبہ فدق جو ہے وہ مسائب کا موضوع کس طریقے سے آپ بنائیں گے خطبہ فدق بہت بڑا خطبہ ہے یعنی ہمیں پریسائیس چیزیں چاہیئے یہ بات ذہن میں رکھئے گا ابھی بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو پریسائیس ہیں پریسائیس کا مطلب پن پوائنٹ کر کے آپ کہہ سکتے ہیں یہ یہ ان چیزوں کو ذرا لے کر آئیے میں چاہ رہا ہوں آپ بولیں آپ فرمائیے دربار میں کھڑے ہوتے تھے جنب سیدہ کے استقبال کے لیے جنب سیدہ آتی تھی دربار میں پیغمبر اکرم کی مسجد میں آتی تھی اس طریقے گھر میں آتی تھی گھر میں آتی تھی سبت علیہ مسائبون یہ دیکھئے یہ چیز آئی نا کہ جو براہ راس آپ جس کو مسائب سے لنک کر سکتے ہیں سبت علیہ مسائبون یہ جنب سیدہ کا بیان ہے نا ٹھیک ہے آگے اور بیت الحزن احسنت بیت الحزن کی تعمیر آگے احرا کے باب یعنی احرا کے باب یعنی آسان در کا جھلانا ٹھیک ہے نمبر چھے رو کے پہلے اسی کے زیل میں کیا تھا پہلے جیس جناب محسن کی شہادت جناب محسن کی شہادت ٹھیک ہے آسان تازیانہ شکستہ پہلو جناب سیدہ کی وسیعت وسیعت جناب سیدہ نمبر نو غسلو کفن تدفین حضرت امیر کا بیان اس موقع پر بہت اچھا کہا کس نے کہا یہ جناب بلال والا ایکسلنٹ حضرت بلال کا واقعہ اور بی بی کا رسول کے روزے میں جاتے دعا کیا آسان بی بی کہا نا تھا یا سلمان کو بھیجنا تھا سلمان کو بھیجنا اور اس موقع پر جناب سیدہ کا کہنا کہ میں سلمان والا واقعہ ٹھیک ہے جی ہم اس کو جو لکھتے ہیں جناب سلمان والا حضرت سلمان والا ایکسلنٹ مولا کا خبر شہادت تو نہیں خبر بیماری شدت بیماری جس میں ایسا ہی تھا کہ آپ لگتا ہے کہ جب آپ پہنچیں گے تو شہید ہو چکے ہو خبر بیماری سننا مسجد میں ٹھیک ہے جی اور یہ امام حسین کے ساتھ ہو جائے گا امام حسین کے لیے بندے کفن ٹوٹنا ٹھیک ہے جی اور اور کوئی چیز کس کے لیے دعا کریں جناب سیدہ کے لیے دعا کریں پھر کیا تفصیل بیان کریں کیا تھا اس میں ٹھیک ہے پھر ہوا کیا ہوا یہ کہ جناب شہزادی جب روانہ ہوئی جب روانہ ہوئی جب روانہ ہوئی جب روانہ رسول اللہ پر تو وہاں پہ وہاں سے لوٹے لوٹ ہی رہے تھے ان کو اتعابہ سنائی گی کہ آپ کی والدہ مائلہ ازدار 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 بلکل وقت آخر جو جناب سیدہ کہا ہے ٹھیک ہے وہ اس کے لیے اندر آئے جائے گا نا وسید ہے جناب امیر کے اشیار جو جناب سیدہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مسائل میں وہاں پڑھے تھے وہ یہ رہے وہ یہاں پہ ہے ہاتھ امیر کا بیان آگیا ہے ٹھیک ہے چیزے لکھی گئی ہیں آپ اس کو یا لکھ لیجئے یا اس کی تصویر لے لیجئے اس کے وقت ہم بات کرتے ہیں مزید میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اس کو لکھ لیجئے یا اس کی تصویر لے لیجئے ٹھیک ہے ہم اب زیادہ وقت نہیں سیف پندرہ منٹ ہے اور ہمیں آگے بڑھنا ہے یا کوئی ایک تصویر لے کے جو آپ لوگ کا واتس اپ کا گروپ ہے اس میں اندر شیئر کرا لے ٹھیک ہے بس ایک اچھی تصویر لے لیجئے پھر اس کو واتس اپ پر اپنے گروپ کے اندر شیئر کر لیجئے گا یہ ہے ابرپٹ ابرپٹ کا مطلب کیا ہوتا ہے جو ذہن میں آتا گیا ہم لکھتے گئے یہ یاد رکھیے گا منظم تیاری کا یہ مقدمہ ہے کبھی بھی اس کو اگنور مت کریں ایون جب آپ پوری مجلس میں تیار کرتے ہیں تو پوری مجلس تیار کرنے کے لئے کبھی اس بات کا انتظار نہ کریں کہ سارے نکات مرتب انداز میں ذہن کے اندر آئیں گے تب میں لکھوں گا اچھی نہیں آپ جب اپنے ڈائری یا اپنا ریجسٹر یا اپنی کاپی جو بھی آپ بناتے ہیں اس کے اندر آپ جب آپ کے ذہن میں آپ کسی آیت کے اوپر گوھر کر رہے ہیں کچھ ایسا کوئی واقعہ کوئی آپ کے ذہن میں آ رہا ہے آپ لکھتے چلے جائیے اس وقت اس میں ترتیب دینے کی کوشش نہ کریں بالکل بھی نہیں جو آ رہا ہے لکھئے اس کو جیسے اس وقت موضوع دا مسائب جناب سیدہ کیا چیز آ رہی ہے لکھو لکھو یہ ہے اچھا صحیح غلط میں نے بعض چیزوں کو روک دیا یہ بھی غلط ہے لیکن چونکہ ہمارے پر ٹائم کم ہے آپ کے ذہن میں جو آ رہا ہے آپ لکھتے چلے جائیے اس کو نکات کی صورت میں یہ 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 پچیس تیس چالیس پتہ جتنے نکات آپ کے ذہن میں آتے ہیں سب لکھ ڈالیے ترتیب بعد میں دی جائے گی ترتیب بعد میں دی جائے گی یہ بالکل ایسا ہی ہے کہ جیسے آپ کو اگر کھانا پکانا ہو گھر کے اندر گھر کے خواتین آپ بھئی کیا ہے بھئی راشن لے کر آو یار راشن میں کیا ہے پانچ کلو چاول لے آو یہ آٹا لے آو یہ لے آو بھئی بنانا کیا ہے وہ بنانا بعد میں سوچیں گے کہ کل کیا بنانا ہے لیکن پہلے یہ تو لاؤ یہ ہم کوئی پڑے ہی ضرورت ہے یہ بھی لیا آو یہ بھی لیا آو یہ تیل گھی چاہیے اب اس کے بعد آپ نے فرائے پین رکھا اس کے اندر انڈا تو انڈا آپ نے توڑا اس کے اندر یہ نمک اتنا ڈالنا ہے نمک پورا نہیں ڈال دینا مگر اتنا اب لیکن وہ نمک ہوگا تو آپ ڈالیں گے نا اس کے اندر آپ کے بعد شکر موجود ہے اب آپ کے شکر کٹنی ڈالنی ہے تو چائے تو چائے کے اندر مثلا آدھی چمچی یا ایک چمچی جائے گی اور اگر مثال کے طور پر آپ کوئی واقعی حلوہ بنا رہے ہیں تو اس کے اندر زیادہ جائے گی لیکن یہ بات کا معاملہ ہے جو ترتیب آپ کو دینی ہے وہ بات میں جو چیز آپ کو پہلے گیدر کرنی ہے وہ آپ کو موضوع معلوم ہونا چاہیے کہ یہ موضوع ہے اب اس موضوع سے مطالق ٹھک 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 چیزیں آپ اپنے پاس نوٹ کرتے چلے جائے کلیر ہو رہی بات ترتیب بات میں آئے گی اچھا اب آئیے ذرا سا ہمیں کچھ وولنٹیوز چاہیے اگلے سیشن کے لئے اگلا سیشن جو ہے وہ پریکٹیکل ہے یہ اس وقت تھیوری چل رہی ہے اگلا سیشن جو ہمارا ہوگا اگلی نشے جو گی وہ پریکٹیکل ہوگی آپ لوگ خود اپنے طور پر تیہ کریں جو جو اپنے آپ کو وولنٹیوز کرنا چاہے یاد رکھئے گا تقریر کے لئے بے شرم ہونا بہت ضروری ہے تکلیوز سے کام نہیں چلے گا میں کیسے کہوں کہ میں وولنٹیوز بن سکتا ہوں نہیں اگر آپ سمجھتے کر سکتے تو کریں اور اگر نہیں سمجھتے تو کیوں نہیں سمجھتے اپنا آپ کو اس قابل تقریر کے معاملے کے اندر یا کسی بھی چیز کے اندر اگر آپ کو آگے آنا ہے تکلیوز سے کام نہیں چلے گا اپنے طور پر ابھی سوچ لیجئے کہ کون ایسے افراد ہیں کہ جو ابھی میں کچھ ڈسکس کرنے والا ہوں اگلے سیشن کے اندر وہ مجھے اس کے اوپر تیاری کر کے دیں گے یہ یاد رکھئے گا شہزادی اور امام سجاد شہزادی اور حضرت عباس حضرت بلال کا واقعہ نمبر چار جناب فزہ والی روایت نمبر پانچ حضرت امیر کو کنیزوں کا خبر دینا پانچ ہو گئے نمبر چھے نمبر چھے روایتی مسائب ہمارا ٹارگٹ پانچ کا ہے ہم نے اس وقت چھے چیزیں لکھی ہیں جو چیزیں اس سے پہلے ہم نے ڈسکس کی ہیں وہ تمام کی تمام آپ کے ذہنوں میں ہونی چاہیے وہ ابرپٹ آپ کے ذہن کے اندر ایک سکیچ ہونا چاہیے یہ بھی ہوا 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 جب آپ پانچ الگ الگ انداز سے مسائب پڑھنا چاہتے ہیں تو اب آپ اس کو ترتیب کیسے دیں گے اس کو ذہن میں رکھئے گا یہ ہم نے کیا لکھا ہے یہاں پر شہزادی اور امام سجاد علیہ السلام کیا مطلب یہ اس کا میں کریڈٹ دوں گا مولانا صادق حسن صاحب کو الیکوینٹلی واقعاً بہت امدگی کے ساتھ بہت ہی زبردست طریقے سے انہوں نے اس کو کمپیر کیے کہ جناب سیدہ اور چوتھے امام کے درمیان مسائب کے اندر کیا کیا چیزیں مشترک ہیں اب یہ روح خلق ہو جاتا ہے کہ آپ بی بی کے مسائب پڑھ رہے ہیں لیکن بی بی کے مسائب کے ساتھ آپ چوتھے امام کے ساتھ ایک کمپیرزن دے رہے ہیں تقابل کر رہے ہیں دادی اور پوتے کے درمیان اس کے اندر لطف یہ ہے کہ یہی مسائب آپ چاہیں تو چوتھے امام کی شہادت پر پڑھیں اور یہی مسائب آپ چاہیں تو جناب سیدہ پر پڑھیں کوئی مشکل نہیں اس کے اندر کیا کیا چیزیں انہوں نے گنوائی ہیں گریہ رونے والے کتنے گزریں نمبر ایک ہر مجلس کے اندر جناب سیدہ تشریف بلاتی ہیں اور جناب سیدہ سجدہ تشریف بلاتی ہیں مجلس میں حاضری نمبر تین جناب سیدہ اور جناب امیر جناب سیدہ سجدہ اور کیا مناسبت آپ کو سمجھ میں آتی ہے بتائیے اور کیا چیزیں کیا چیز بیماری بیماری چلیے لے لیجئے اور بھی اور اس کے علاوہ زعیفی جوانی میں زعیفی یہ صرف مماثلتیں نہیں ہیں غسال کا غسل دیتے ہوئے رونا یہ چار چیزیں ہیں یہ صرف مماثلت نہیں ہیں اب آپ اس کو پڑھیں گے کیسے یہ آپ کے معلومات میں آگئی مثلا نہیں کہ ٹھیک ہے رونے والے تو چار گزریں اس میں جناب آدم جناب یاقوب جناب یوسف پانچ گزریں اور پھر جناب سید سجاد اور جناب سیدہ ٹھیک ہے نا اس کو پڑھتے کیسے ہیں یہ آپ کو وہاں پر چیک کرنا ہے جو میں نے آپ سے کہا تھا سماعت یہ معلومات ہیں سماعت کتاب کے اندر یہ چیز بکھری بھی ملے گی آپ کو اب آپ اس کو جھوڑیں گے اور جھوڑنے کے بعد کس طریقے سے پڑھیں گے یہ آپ کو وہاں پر چیک کرنا ہے ٹھیک ہے نا مجلس میں حاضری جناب سیدہ کا آنا اور جناب سید سجاد کا وہ زہری والا مشہور واقعہ جوانی میں زعیفی اٹھارہ برس کی عمر ہاتھ میں عصا آ گیا یہ جوانی میں زعیفی سید سجاد تئیس برس کی ایج ہے اور بالوں کا سفید ہو جانا کیسے آپ کمپیر کر دیں غصال کا غسل دیتے ہوئے رونا پانچوے امام کا چوتھے امام کو اور حضرت امیر کا پھر اس کے بعد وجوہات کیا ہو سکتی ہیں جوانی میں بوڑے ہونے کی اس کو ڈسکس کرتے ہوئے آپ انڈ کریں مثلا مولانا جس طریقے سے انڈ کرتے ہیں اس کو کہ جو اگر سیناب سیدہ سے پوچھا جائے تو وہ ایک فیرس بیان کریں گی کہ میرے گھر کا جھلانا دروازے کے بار حجوم یہ ساری چیزیں سوچو سید سجاد تو ایک ہی بات کہتے ہیں شام 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 اور مسائب ختم اس کو کنکلوڈ کرتے ہیں مجھے بتائیے یہ ذمہ داری کون لیتا ہے اگلی دفعہ اس کی تیاری کر کے کون آئے گا مجھے تین سے چار افراد چاہیے سب سے نہیں پڑھوائیں گے ٹائم ہی نہیں ہے سب سے نہیں پڑھوائیں گے لیکن یہ مجھے بتائیے یہ آپ لوگ تاہیے کریں آپس میں تین سے چار افراد جی ان تین سے چار افراد میں سے قرآن نکلے گا ایک پڑھے گا کتنی منٹ پڑھنی ہے پانچ سے سانت منٹ یاد رکھیے گا مسائب میں آپ نے پانچ سے سانت منٹ جانا ہے میکسیمم دس منٹ تک جانا ہے اس آگے نہیں جانا ہے ابھی جب آپ اس قابل ہو جائیں ماشاءاللہ اگر آپ اتنے ہی اس کے اندر مستعید ہو جاتے ہیں آمادہ ہو جاتے ہیں تو آپ ایک گھنٹہ پڑھئے گا ابھی نہیں ابھی اگلے پانچ سالوں تک آپ کو پانچ منٹ سے سانت منٹ آٹھ منٹ بہت ہو گیا تو دس منٹ اس سے زیادہ نہیں پڑھنا ہے مسائب بات واضح ہو رہی ہے پھر اگر کسی ایک جگہ پر آپ جا رہے ہیں کہ جہاں پر ایک ہی مجلس ہے اور بانی ہے مجلس کی بہت زیادہ فرمائش ہے تو پھر یہ سارے مسائب ملا کر آپ پڑھیں پھر وہ تقریبا تیس منٹ چالیس منٹ کے مسائب ہو جائیں گے مگر موقع دیکھ کر اس کے لئے عقل ہونی چاہیے کہ کہاں پر کیا کام کرنا ہے یہ ایک روخ ہے یہ کہاں پر آپ کو ملیں گے چوتھے امام کے حوالے سے یہ بیان المصائب میں آپ کو مل جائے گا بیان المصائب کے اندر جب چوبیس محرم یا پچیس محرم کی جو مجلس ہے اس میں آپ دیکھیں گے تو آپ کو یہ مل جائے گا اس کتاب کے اندر یوٹیوب پر بھی مل جائے گا اسی طریقے سے یہ جو نبی کی بیٹی ہے اس کے اندر بھی انہوں نے یہ پڑھیں اس میں بھی آپ کو مل جائے گا بات واضح اس کے اندر ٹھیک ہے جی یہ ایک ایک روخ ہے یعنی ایک پوری مجلس کے مسائب بنتے ہیں یہ بات ذہن میں رکھیے گا پھر اس کے بعد آئیے حضرت بلال والا واقعہ آپ نے کہا تھا کس نے کہا تھا آپ نے کہا تھا حضرت بلال والا واقعہ تھوڑا سا پڑھیں مختصران جلدی سے پائیں مانا نا دس منٹ ہم لے سکتے ہیں اس کا مطلب جناب بلال کا مدینے سے جانا کیوں گئے تھے اس کو تھوڑا ڈسک STE کریں گے ایسے نہیں کہ جناب بلال چلے گئے کیوں چلے گئے اس کو اب ڈسک STE کریں گے یہ ورنہ تو ایک جملہ ہے یہی تو بیان ہے اس کو سمجھے بیان یہی ہے کہ وہ ایک جملہ بھائی حضرت بلال مدینہ چھوڑ کے چلے گئے بھائی اس پہ آپ لیں گے دو سے تین میں انہوں نے ایک اہد کیا تھا اہد شرعی تھا جو جناب ختمی مرتبت کی قبر پر آ کر کیا تھا کہ اللہ کے رسول آج تک آپ کے غلام نے آزان دی آپ کے خاطر اب آپ نہیں رہے تو میں آزان نہیں کہوں گا یہ میں اہد کرتا ہوں یہ جناب بلال کا احتجاج تھا ان لوگوں کے خلاف کہ جناب بلال ان کو والد سے نہیں سمجھ رہے تھے آپ سمجھ رہے ہیں بات کو یعنی یہاں سے آپ ایک بلکل ماحول بنا کر پھر اس کے بعد جناب بلال مدینہ منورہ سے باہر گئے پھر شام چلے گئے شام میں انہوں نے کیا کیا خواب دیکھا خواب میں کس کو دیکھا پیغمبر اکرم کو دیکھا پھر اس کے بعد جو خواب کی تفصیل ہے وہ بیان کریں گے بیان کرنے کے بعد پھر وہ واپس اب لے کر آئیں گے ان کو اور پھر جب وہ آئیں گے تو جناب سیدہ کے دروازے تک پہنچیں گے حسن اور حسین آئیں گے کاندوں پر بیٹھیں گے پھر یہ مسجد کے اندر داخل ہوں گے اور جناب سیدہ کی فرمائش کہہ بلال میرے لئے آزان کہہ دو اب بلال کا وہ اہد راستے میں آ رہا ہے کہ میں نے تو اہد کیا تھا پھر اس کے بعد ان کا یہ سوچنا اور پھر یہ ساری چیزیں کہاں ملیں گے آپ کو اس نبی کی بیٹی کے اندر آپ کو یہ مل جائے گا بحرول انوار کے اندر بھی ہے چہاں پر بحرول انوار کے اندر ہم لوگ ابھی ڈسکس کر چکے ہیں مسائب والا حصہ اس کے اندر بھی جناب بلال والا یہ واقعہ ملے گا مگر اس کے اندر ملے گا کتابی انداز میں پھر میں اس کر رہا ہوں دیکھیں دو چیزوں کو فرق کریں اس میں آپ کو ملے گا کتابی انداز میں اس میں آپ کو ملے گا تقریری انداز میں وہ کس طریقے سے تقریر کرتے ہیں نقن صاحب نے بھی علی اللہ مقامہ انہوں نے بھی اس واقعے کو پڑھا ہے ان کے مجموعے تقاریر میں بھی ہے اور انہوں نے پڑھا ہے واقعہ اشتہادی انداز میں انہوں نے اشتہادی انداز میں پڑھا ہے کہ جناب بلال جو ہیں وہ اسی وقت اسی کو اشتہات کہتے ہیں کہ وہ ذہن کے اندر سوچتے ہیں کہ یہ کون ہے بز اتم منی میں نے کس کے لئے اہد کیا تھا اللہ کے رسول کے لئے جب اللہ کے رسول کا یہ ٹکڑا ہے تو پھر ان کے لئے آذان کہنا ویسے یہ ہے کہ جیسے رسول اللہ کے لئے آذان یعنی اب یہ چیز کتنا لطف ہے آپ خود محسوس کریں اس کے اندر کتنا مزہ ہے یعنی ایک لطف ہے کہ وہ اس بات کو انیلائز کر رہے ہیں سوچ رہے ہیں کمپیر کر رہے ہیں پھر اس کے بعد انہوں نے کہنا شروع کیا اس کا اثر کیا ہو رہا ہے وہ اثر جو ہے وہ مولانا صادق عصن صاحب نے زیادہ بہتر انداز میں پیش کیا تو بہرحال اس کے اوپر آپ لوگوں نے محنت کرنی ہے یہ دو الگ الگ واقعات ہیں یہ الگ ایک انداز ہوگا یہ بلال والا واقعہ الگ ہوگا یہ ایک مجلس کے اندر آپ پڑھیں گے یہ دوسری مجلس کے اندر پڑھیں گے بلال والے واقعے کے اندر بھی حسن اور خوبصورتی ہے کہ اس کو آپ چاہیں تو سیدہ کی مجلس میں پڑھیں اس کو اگر آپ چاہیں تو پیغمبر اکرم کی وفات پر پڑھیں حضور کی شہادت کے بعد پڑھیں اٹھائیس سفر میں اگر آپ کو دو مجلسیں پڑھنی ہے ایک مجلس آپ امام حسن کے بارے میں پڑھیں ایک مجلس آپ پیغمبر اکرم کے بارے میں پڑھیں اس میں بھی جناب بلال کا یہ واقعہ آپ پڑھ سکتے ہیں کوئی مشکل نہیں ہے ہم نے پڑھا ہے کوئی پرابلم نہیں تو ایک آپ کو رخ معلوم ہونا چاہیے کہ اچھا اس کو ڈبل وہاں پر بھی ہم استعمال کر سکتے ہیں یہ کلیر ہے پھر اس کے بعد آئیے شہزادی اور حضرت ابو الفضلل عباس اس کے لئے بھی ہمیں والنٹیر چاہیے اس کے لئے بھی ہمیں والنٹیر چاہیے اس کے لئے بھی ہمیں والنٹیر چاہیے آپ جتنے بھی افراد ہیں آپ کس طریقے سے کریں گے وہ آپ لوگ کریں یعنی میں اس کے اندر معذرت چاہتا ہوں ٹائم کی وجہ سے بھی اور ویسے بھی یہ ایمانی صاحب آپ کو بتائیں گے کہ کس طریقے سے آپ لوگ کریں گے لیکن مجھے تین افراد اس کے لئے چاہیے تین افراد اس کے لئے چاہیے تین افراد اس کے لئے چاہیے اس کے لئے تین اس کے لئے کتنے ہو جائیں گے تین پنجے پندرہ اور تین چھے کٹھارہ آپ لوگ کتنے یہاں پر تو چار چار کریں لیکن ایک ایک کی تیاری ہر ایک نے کرنی ہے جب اگلی دفعہ میں آؤں گا تو قرآن نکلے گا جس کا نام آئے گا اس نے اس کے حساب سے تیاری کر کے آنا ہے اور یہاں پر پڑھنا ہے حوالے اسی لئے میں دے رہا ہوں کہ اگر آپ کہیں کہ ہم تیاری کیسے کریں تو میں آپ کو حوالے دے رہا ہوں کہ یہاں سے اس کی تیاری کر کے آئیں شہزادی اور حضرت اب الفضل عباس شروع آپ کہاں سے کریں گے مولانا حضر حسن زہدی صاحب یہ کتاب میں نہیں ہے یہ مولانا زہدی صاحب پڑھتے تھے کہ جناب اب الفضل عباس کی جب ولادت ہوئی تو جناب زینب نے گود میں لے کر کیا کہا تھا کہ میں ماں کا سلام پہنچا رہی ہوں یہ جناب اب اباس کے ساتھ ایک تعلق ہے پھر اس کے بعد دوسرا 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 حضرت اب الفضل عباس کے ساتھ لنک کریں اس لئے میں کہہ رہا ہوں کہ میں سلام دیتی ہوں اپنے آنے والے بیٹے پر اس سے بھی کچھ اس نے جو پدک کی تشریح کرتے ہیں وہ کہتے ہیں اس سلام سے مراد جناب اباس وہ ٹھیک ہے اس کو بھی ڈال لی جائے گا لیکن یہ کہ سراحت نہیں ہے نا سراحت مثلا حضرت ابباس بیٹا کہا تھا بیٹا کہا تھا جناب حضرت اب الفضل عباس کو اچھا اس کو میں مٹا رہا ہوں اگر آپ نے لکھ لیا ہے تو ٹھیک ہے نہیں لکھا ہے تو آپ خود دیکھ لیجئے گا بعد میں نمبر ایک ولادت کے بعد سیدہ کا سلام ٹھیک ہے نمبر دو کب کہا تھا کب کہا تھا امپورٹنٹ ہے نا کب کہا تھا ولادت کے بعد جناب سیدہ کا سلام اس کے بعد چھٹے امام کی ایک روایت جو اسی بید الہزان کے اندر ہے کہ جس کے اندر چھٹے امام یہ فرماتے ہیں کہ قیامت میں سب سے پہلا مقدمہ کون پیش کرے گا کس کا پیش ہوگا جناب محسن کا پہلا مقدمہ قیامت میں جناب محسن کا لائے گا کون بی بی ختیجہ اور بی 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 بنتے اصد یہ جب آپ پڑھیں گے تو فاطمہ بنتے اصد نہیں کہیں گے کیوں نہیں کہیں گے اس سے کہ جب آپ یہ مسائب پڑھ رہے ہیں تو فاطمہ سے ذہن صرف اور صرف جناب سیدہ کی طرح جا رہا ہے اب اگر آپ فاطمہ بنتے اصد کہتے ہیں تو بنتے اصد جو ہے وہ پس منظر میں چلا جائے گا ذہن میں آئے گا جناب سیدہ جبکہ آپ کو آگے بلٹ اسی پر کرنا ہے اس لئے آپ بی بی فاطمہ بنتے اصد نہیں کہیں گے صرف بنتے اصد کہیں گے یا بی بی بنتے اصد کہیں گے میری بات کو سمجھئے گا ہے سامنے جو آپ کا سامنے ہے نا اس کے ذہن کو پڑھئے نفسیاتی طور پر اس کے ذہن کو پڑھنے کی کوشش کریں کہ جیسے آپ نے فاطمہ کہا تو اس کا ذہن چلا گیا بی بی کے طرح جبکہ آپ اس وقت پوائنٹ ہی یہ اسٹیبلش کرنا چاہتے ہیں کہ سیدہ یہ کام نہیں کر رہی ہے آپ میری بات سمجھ رہے بی بی خدیجہ اور بی بی بنتے اصد پھر یہاں پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ جناب سیدہ یہ کام کیوں نہیں کریں گے پھر اس کے بعد وہ روایت آتی ہے جو مال سپتین کی یہ بیت الاحظان کی ہے بیت والی موسیقی 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 سیدہ کے بیٹے نہیں تھے امال بنین کے بیٹے تھے تو مدینہ کے رہنے والا وہ یہ کہتا ہے کہ یہ امال بنین ہی ہے کہ جو یہ کہہ رہے ہیں آپ سمجھے ہیں؟ یہ تمام تر چیزیں کس کے ساتھ آپ تعلق جوڑیں گے؟ کہنا بے سیدہ اور آدم باز ایسا ریزرٹ آپ نوٹ کریں کہ یہ تین واقعات اگر آپ ترتیب سے صحیح طریقے سے ڈھنگ سے پڑھنے میں کامیاب ہوتے ہیں یہ پورا ایک مسائل کا یہ پورا ایک بیٹے میں مسائل ہے میری بات سمجھ میں آرہی آپ کو؟ یہ تین ہوئے بھی برادرین اعزید شہزادی اور سہید سجاد حضرت بلال کا واقعہ شہزادی اور حضرت عبل فرزل اپاس یہ تین ہوئے اب آئیے اس کے اوپر جو روایتی مسائل ہے اس کو میں مٹھا رہا ہوں یہ آپ کو tunانمیں دیکھ لیے گا ساتھ بھزند ساتھ ساتھ ملے نہ ملے تو پہلا ہم سب کوچھ لیے لیکن ڈھونیے ڈھوننے کا فائدہ یہ ہوگا کہ ڈھونیے گے نا تو مسید آپ کو چار چیزیں اور پتا چاہتے ہیں سرابی صاحب نے بھی اسی حوالے سے پڑھا مزے کی بار رشید ترابی صاحب اتنا صاحب مطالعہ انسان انہوں نے بھی مخاطر جنان کے حوالے سے پڑھا اگر آپ میر انیس اور حضرت ابباس کا علم یہ رشید ترابی صاحب کی تقریر ہے جو نیٹ پر موجود ہے کمال کی تقریر ہے اس تقریر کے اندر پر اگر آپ دیکھیں گے تو انہوں نے اختتام اس پر کی ہے اب آئی گی یہ روایتی مسائب ان روایتی مسائب کو بھی ایک تو آپ روایتی اندر سے پڑھ دیجئے لیکن نہیں اس روایتی مسائب کو بھی تھوڑا سا آپ اس کے اندر خطابت کا انصر ایک ایلمنٹ جو ہے اس کو ایڈ کیجئے مثلا جناب امیر کا غسل و قفن دینا غسل و قفن دینا اس موقع پر ایخ مار کر رونا وہ ایک دفعہ بھلے وہاں آ چکا شہزادی اور امام سچا رہے ہیں غصال کا غسل دیتے ہیں وہ الگ ہے یہ تو آپ ڈسکس کر رہے ہیں اب یہاں پر آپ جنابِ حضرتِ علی علیہ السلام جنابِ زینب سے بکھو جنابِ زینب پوچھتی ہے کہ بابا آپ شیخ مار کر رونے لگے کاکہ ہاں جب میں نے شکستہ فائدو کو دیکھا تو نہ خود پر بابوں نہ سکا ٹھیک ہے یہی ہے اب اس کے بعد یہ یہ تکفیم تکفیم کے موقع پر مولا کے جملے جی کوئی حیف کریں ہمارے کیا جو لیتے ہو آسان اے اللہ کے رسول یہ آپ کی امانت تھی جو میں آپ کو لگا یہ باہت ہے پہلے کیا آئے گا کیونکہ بہار کے اندر اور اسی طریقے سے نہگل بلاغام ابھی سے ملتے ہیں جو پہ کوئی تفاہت ہے فاطمہ کے بارنا مجھے زمین اچھی لگ رہی ہے نا یہ مجھے آسمان اچھا لگ رہا ہے اب میری دارتیں تڑپتے ہوئے بدریں گی بیچینی میں گزنیں گی اور اس کے علاوہ پھر اس کے بعد ہے اللہ کے رسول یہ آپ کی امانت تھی جو میں آپ کے حوالے کر دیئے ہیں اب آپ ان سے سوال دیئے آپ اپنی بیٹی سے سوال دیئے فاطمہ جہاں سوال وخستق برحل حال آپ سوال کیجئے اور آپ ان سے دریائے دیئے جس پہ آیت اللہ وحید فراسانی کا وہ مشہور ہوتا ہے آپ متوجہ کر رہے ہیں تو واقعاً بہت کمال کا نکتا ہے آگا وحید کا آیت اللہ وحید فرماتے ہیں کہ مولا کیا کہنا چاہ رہے ہیں کہ رہا پر جو گزری ہے سارا تو مجھے بھی نہیں بتا ہے آپ سوال کریں آپ کو بتائیں گے اور اگر آپ نے نہیں پوچھا تو آپ کو بھی نہیں بتائیں گے اپنے اور خدا کے درمیان رکھیں گے اب یہ آپ اس کو کس طریقے سے پھیلاتے ہیں کس طریقے سے اس کو بیان کرتے ہیں یہ آپ کا آرٹ ہے یہ آپ کی خدا ہے مولا کا یہ کہنا فعفی بہت سوال وطمبر حلحال آپ ان سے سوال کریں پورا مجھے بھی نہیں بتائیں گے آپ ان کا حال دگی آپ کہیں آپ نہیں پوچھیں گے تو آپ کو بھی نہیں بتائیں گے پھر اپنے اور خدا ہی کے درمیان سے یہ جو امیر کا جملہ ہے حضرت امیر کا جملہ ہے اس کے بعد اب آپ کا تخیل ہے جو بلکل جائز تخیل ہے اب آپ کا تخیل ہے جائز تخیل ہے بلکل جائز خطابت ہے اور وہ کیا ہے آپ اپنے مجمع سے یہ کہیں کہ اب آپ سے میں پوچھتا ہوں کہ جب مولا نے یہ کہا ہے تو پیغمبر اکرم نے اس عالم میں اپنی بیٹی سے پوچھا ہو گا کہ فاطمہ مجھے بتاؤ کہ میرے بات تم پر کیا گزری تو اب مولا کائنات کہتے ہیں کہ آپ سوال کیجئے تو پیغمبر اکرم نے پوچھا ہوگا تو میں آپ سے پوچھتا ہوں نگاہ تصور سے دیکھئے کہ پیغمبر اکرم اپنی بیٹی سے کیا ہوگا پیغمبر اکرم یہی سوال کر رہے ہیں کہ اے فاطمہ مجھے بتاؤ کہ میرے بات تم پر کیا گزری اور اب آپ وہ زبان جو تخیل کی زبان ہے اس کو حقیقت کے ساتھ مربوط کر رہے ہیں کہ ظاہرہ کہہ رہی ہوں گی کہ بابا دروازہ تو وہی دروازہ تھا جہاں پر آپ کھڑے ہو کر کہا کرتے ہیں اسلام علیکم یہ حقیقت ہے اس کو اب نہیں کرتے ہیں اسلام علیکم یا اہلہ بیٹن دروازہ جہاں پر کھڑے ہو کر آپ آئے تدھیر پڑھا پھر اس کے بعد آپ اس کو آگے پڑھیں گے بابا آپ کی آنکھ بند بھی تمہیں انتظار کرتی رہے گی کہ کوئی آئے گا تلاسہ دے گا تسلی دے گا ہمدردی کے تو جملے بولے گا مگر آپ کے جانے کے بعد ایسا کچھ نہیں ہوا ہمدردی کے دینے والے تلاسہ دینے والے تو کوئی نہیں تھے ہمدردی کے تو گول بلنے والے تو کوئی نہیں تھا آگ اور لکڑی لے کر آنے والے تھے تو دھمکی دے رہے گئے کہ اگر کو باہر نکالو ورنہ ہمیں درواتے کو آگ لگا دیں گے اور پورا واقعہ آپ پڑھیں یہاں نا کہ جناب سیدہ کا شکاستہ پہلو اور پھر اس کے بعد جناب سیدہ یہ کہنے کہ بابا بس اس وقت میری قیفیت یہ تھی کہ محفظہ کو آغاز دیلی سیا محفظہ خوزینی محفظہ مجھے سنبال محفظہ شہید ہو گیا پھر اس کے بعد بابا مدینہ کی گلیاں تھی اور آپ کی ظاہرہ کی یہ صدائے تھی یہاں بارا کمپیٹ کر دیجئے یہاں سے شروع کر کے صدائے تھی یہ وہ روایتی مسائب ہے کہ دن کو آپ اس پر ہی کسی بھی پڑھ سکتے ہیں سمجھ میں آرہی اس کے لئے ٹھیک ہے بس منا را دو منٹ مجھے دیتے پیار الانوار کے اندر کچھ صفحے ہیں جو آپ کو نوٹ کروا رہا ہوں پیٹ نمبر 179 کے اندر یہاں سے یہ شروع ہوتا ہے یہ رہ گیا جناب فضا والی روایت اور حضرت امیر کو کنیزو کا خبر دینا میں صرف اس کے نشان نہیں کر رہا ہوں یہ آپ کو بیان کی صورت میں بہت کم ملے گا ہم نے پڑھا ہے کہ میرا نہیں خیال ہے کہ یہ اور سے آپ کو ملے گا ٹرائی کر دیجئے شاید ہمارے یوٹیوب کے اوپر لنک کے اندر ہماری جو دخرین ہیں اس کے اندر آپ کو یہ روایت دونوں ملیں شاید ملے خود بھی یاد نہیں اس کے اندر دنیا کے مشہور رونے والے یہاں سے بات شروع ہوتی ہے ہاں حضرت کا عالم نزاق اور جناب فاطمہ کا گریہ پیج نمبر 181 پر ہے یہ نوٹ کرتے جائے یہ جو پیج نمبر میں لکھا رہا ہوں پیج نمبر 188 یہ والی روایت یہاں پر آپ کو رہی ہے جناب فرزہ بھائی پیج نمبر 188 کہ ایک شاید تھا وہ جناب فرزہ کے پاس آیا اور اس نے حالت تواف کے اندر ان کو دیکھا پھر اس کے بعد ان سے رکنے کا کہا پھر اس کے بعد پوچھا کہ وہ بعد وفات پیغمبر شہزادی پر کیا گزری اور پھر وہ تفصیل بیان کر دیں جناب فرزہ یہ ہے پیج نمبر 188 یہ پوری ایک مجلس کا بیان ہے یاد رکھئے گا پھر ہے پیج نمبر 196-197 196-197 اس پہ آپ کو یہ بھائی دیں حضرت امیر کا کنیزو کو حضرت امیر کو کنیزو بھا بھائی یہ بھی پوری ایک مجلس کے مصائم ہے چاہ چاہ رفراز ایک ایک موضوع نہیں کیسے لیں آپ ارزے کون مونیٹر ہے کون سی آر ہے کون کلاس پرزنٹیٹیو ہے مجھ نہیں معلوم ہے مگر ہر ایک کے حصے میں کوئی ایک آ جانا چاہے گا اس کی وہ تیاری کر گیا ہے قرآن نکلے گا اور اس پر اس کو بیان کرنا ہوگا جس کا بھی نام نکلے گا اس کو بیان کرنا ہوگا یہ بھی امیت کرتا ہوں کہ آپ لوگ کر لیں گے اگر نہیں کریں گے تو اگلیہ سیشن جو ہے پر ہم لوگ بیٹھے نہیں کچھ بھی نہیں پائے گا اللہ آپ نے وہ خوش رکھے احمی و ناصر و آخر دعوانا انتظام و دلتا ہے رب بنا